ہیلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم کیڈ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنی یوٹیوب کے لئے ایک داکومنٹری ویڈیو کلپ یا داکومنٹری مووی کلپ بنائیں گے فرنڈز اس داکومنٹری مووی کلپ یا اس داکومنٹری ویڈیو کلپ کو آپ یوٹیوب کے علاوہ کسی بھی ویڈیو پلیٹ فارم پہ یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی آپ سوشل میڈیا پہ یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے موبائل براؤزر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کرنے کے بعد فرنڈز یہاں سے ہم اپنے چیٹ جی پی ٹی سے اپنے آئی ڈی کے ساتھ لاغن ہو جائیں گے تو میں یہاں سے آپ کو دوبارہ سے سرچ بار میں چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کر کے دکھا دیتا ہوں جسٹ اسے ہم دوبارہ سے ٹچ کر کے اوپن کریں گے یہ اوپن اے آئی ڈاٹ کام کی ایک ریبورٹک میکنزم فیسلٹیز ہے تو ہم ٹائے چیٹ جی پی ٹی کو ٹچ کریں گے اور یہاں سے ہم اپنی ڈی ٹیلز کے ساتھ لاغن ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پر پہلے سے سائن اپ تھیں تو جس ٹاپک سے لیٹر آپ نے ڈاکومنٹری ویڈیو کلپ بنانی ہے تو آپ نے اسی ٹاپک کو یہاں پر جس ٹائپ کرنا ہے فار ایزمپل میں یہاں پر بنانا سے ایڈیٹڈ ایک ڈاکومنٹری مووی بنانا چاہتا ہوں یا ڈاکومنٹری فیلم بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا بینی بینیفیٹس آف بنانا تو اسے میں سینڈ کر دوں گا اور سینڈ کرنے کے بعد جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ریبورٹک پلیٹ فارم ہمیں جنوریٹ کر کے دے دے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو ہم نے آڈیو میں کنورٹ کرنا ہے اور آڈیو میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کی آڈیو کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو فرینز جیسے ہی یہ ٹیکسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹیکسٹو ایم پی تھری تو فرینز یہ جو یہ والی فائل ہے اس آئیکن والی فائل ٹیکسٹو اس پیچ یا ٹیکسٹو ایم پی تھری اس کو آپ نے اپنے موبائل فون میں انسٹال کر لینا ہے فرینز یہ اپلیکشن میرے موبائل فون میں آرڈی انسٹال ہے اس کے بعد جب ہمارا ٹیکسٹ ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے اس ٹیکسٹ کو یہاں سے سلیک کرنا ہے اور سلیک کرنے کے بعد فرینز جتنا ہم ٹیکسٹ یہاں سے سلیک کرنا چاہتے ہیں اتنا ٹیکسٹ ہم سلیک کریں گے اس کے بعد ہم سمپلی کوپی والے ٹیپ کو ٹچ کریں گے اور اس تمام ٹیکسٹ کو کوپی کر لیں گے اب ہم اپنی اسی اپلیکشن کو ٹچ کر کے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد فرینز یہاں پر دیکھیں یونیٹل سٹیٹ ڈیفالٹ وائس انگلیش کہنی ڈیفالٹ جو وائس ہے وہ انگلیش سلیکٹ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو اپلیکشن ہے یہ ہمیں ٹیکسٹ کو سپیچ میں کنورٹ کر دیتا ہے مینز کے ٹیکسٹ کو آڈیو میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اسی آڈیو کو ہم پر موائل فون میں سیف کر سکتے ہیں اگر میں اس ٹیکسٹ کو ٹچ کر دوں تو دیکھیں یہاں پر تقریباً تمام دنیا کی لائنگوڈجز اویلیبل ہیں آپ کسی بھی لائنگوڈج کو یوز کر سکتے ہیں مینز کے کسی بھی لائنگوڈج میں آپ اس ٹیکسٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈی فالٹ انگلیش ہے اگر میں اس کو ٹچ کروں تو یہاں پر دیکھیں فرنس یہاں پر مختلف قسم بھی وائس Kanye ہی رہنے دیتا ہوں 把ک پہ آ دوم back پہ نہ کرنے کے بات فرنس یہاں پر آپ نے اس باکس میں اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنے کے بعد جہاں پر جو آڈیو آپ کی جنویٹ ہوگی مینز کہ اس ٹیکسٹ کے ذریعے جو آڈیو آپ کی بنے گی آپ نے اس کی اگر پچ ہائی ایلو کرنی ہے تو آپ اس کو ڈریک کر کے ہائی ایلو کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پر آ جاتا ہے سپیڈ کا آپشن سپیڈ کے ہوتا ہے فرنڈز کہ آپ نے اس ٹیکسٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کس طرح کرنی ہے means کہ وہ جو ٹیکسٹ آپ کا ریڈ کرے وہ آہستہ ریڈ کرے یا تیزی کے ساتھ تو میں یہاں پر اس کی جو سپیڈ ہے ذرا کم کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹیکسٹ کی والیوم میں یہاں پر ہائی کر دیتا ہوں تو یہاں پر فرینڈ سپیکر والے ٹیپ کو ٹیچ کرتا ہوں یہ سپیڈ بہت تیز ہے تو میں اس سپیڈ کو ذرا اور سلو کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں پلے کر دیتا ہوں تو میں اسے مزید یہاں سے اور کم کر دیتا ہوں اس کی سپیڈ تو یہ خوبصورت وائس میں ہمارا ٹیکسٹ کنورٹ ہو گیا اب جسٹ ہم نے سیو والے ٹیپ کو ٹیچ کرنا ہے اور اس فائل کا کوئی سا بھی نام دے دینا ہے تو یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ ایس نام دے دیتا ہوں اور جسٹ سیو والے ٹیپ کو ٹیچ کرتا ہوں تو فرینڈ دیکھیں جو ہماری آڈیو فائل جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ آڈیو فائل میں سیو ہو جائے گا تو یہاں پر شو سیو فائل تو میں اسے ٹچ کرتا ہوں تو اوپر دیکھیں ہمارا یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے وہ کنورٹ ہو گیا ایک کشاریہ اٹھائیس منٹ کی ہماری یہ جو آڈیو ہے یہ ہماری جنریٹ ہو گئی ہے اگر آپ پانچ منٹ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں بنانا سے لیٹر تو آپ جسٹ چیٹ جی بی ٹی میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں مینز کے مور بینیفٹس آف بنانا تو یہاں سے مور بینیفٹس آف بنانا لکھیں گے تو مزید آپ کو بنانا سے لیٹر ٹیکسٹ یہاں پر جنریٹ ہو جائے گا نیکس ٹیپ فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیکس ٹیپ ہم نے اس ڈاکومنٹری کے لیے ویڈیوز کلپ دیا ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ اپنی ڈاکومنٹری مووی میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کلپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ویڈیوز کلپ اپنے موائل فون کی گیلری میں ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لئے فرینڈز آپ نیو ٹیپ اوپن کریں گے سرچ بار میں ٹائپ کریں گے بینیفٹس آف بنانا یا بنانا ویڈیوز کلپ اس کے بعد فرینڈز ہم ویڈیوز والے ٹیپ میں آئیں گے اب آپ نے یہاں سے یوٹیوب سے کوئی سی بھی ویڈیو کلپ نہیں اٹھانا بلکہ آپ نے جو یہ ویب سائٹ ہیں پکسا بے یا پھر سٹوری بلوکس یا پھر اسی طرح کی اور بھی ویب سائٹ ہیں آپ نے یہاں سے ویڈیو کلپس پک کرنے ہیں تو میں یہ جو فرسٹ پکسا بے والی ویب سائٹیں سے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ نے جس اس ویڈیو کلپ کو ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد فری ڈاؤنلوڈ کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے جس ریزولیوشن میں آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس ریزولیوشن کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے سی بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو یہ ویڈیو کلپ ہے آپ کے موبائل فون کی گیلری میں آ جائے گا تو یہاں سے میں نے تقریباً پچار پانچ ویڈیوز ویڈیو کے جو کلپس ہیں ان کو اپنے فون گیلری میں انسٹال کیا ہوا ہے نیکسٹ ٹیپ فرینڈ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون میں ایک ویڈیو ایڈیٹن اپلیکیشن ہی سٹار کرنی ہے ویوہ ویڈیو اپلیکیشن is the best ویڈیو ایڈیٹن اپلیکیشن to do these kinds of work means کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو ایڈیٹن کرنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک ویوہ ویڈیو بیسٹ ہے ویوہ ویڈیو کا جو پرو ورزن ہے وہ میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن لنک میں دے دیا ہے آپ اس ویڈیو میں جا کے اس ڈسکرپشن لنک سے ویوہ ویڈیو کا جو فل پرو ورزن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیو پروجیکٹ والے ٹیپ کو ٹچ کریں گے اب ہم ان ویڈیوز کو یہاں سے سلیک کریں گے جو ویڈیوز بنانا سے لیٹڈ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی نیکسٹ ٹیپ کو ٹچ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں وہ تمام کی تمام ویڈیوز آ گئی ہیں مینز کے وہ تمام کی تمام ویڈیوز کلپس آ گئے ہیں جو ہم نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیے تھے یہ تقریباً دو مینٹ کے ویڈیوز کلپس ہیں تو فرنڈس اس کے پاس ہم جا کریں گے ایڈ میوزک پولے ٹیپ کو ٹچ کریں گے لوکل میوزک میں جائیں گے اور یہاں سے ہم نے جو ٹیکسٹ کے ذریعے میوزک جنریٹ کیا تھا اسے سلیک کریں گے ہم اسے پلے کر کے دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جنریٹ ہو گیا ہے دیکھیں فرنڈس ایک بار میں پھر پلے کر کے دکھا تھا آپ کو یہ دیکھیں تو ہماری ویڈیوز کے جو ہم نے آدیو بنائی کی تو ہمارے ویڈیو اور پی کے مطابق پک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد فرنڈس آپ اگر اس میں مزید ٹرانزیکشن وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں اپنے ویڈیوز کلپس میں تو آپ یہاں سے ٹرانزیکشن وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیوز کلپس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اب فرنڈس اگر آپ اس کے اندر ایک بیگ گراؤنڈ میوزک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے میوزک والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے مزید پلس میوزک والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے لوکل میوزک والے ٹیپ کو ٹچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی سا بھی ایک بیک گراؤنڈ میوزک یوز کرنا ہے بیک گراؤنڈ میوزک یوز کرنے کے لیے آپ نے جسٹ اسی گوگل کروم یا کسی بھی براوزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ بیک گراؤنڈ میوزک ڈاؤنلوڈ بیک گراؤنڈ میوزک ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کسی بھی ویب سائٹ سے اپنی پسند کا بیک گراؤنڈ میوزک ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے وائل فون میں اب فرینڈز دیکھیں میرے پاس یہاں پر ایک بیک گرانڈ میوزک آ گیا ہے اب جسٹ میں اس بیک گرانڈ میوزک کو ٹچ کروں گا اور یہاں سے جو اس کی والیم ہے وہ یہاں سے میں کم کر دوں گا کم کرنے کے بعد فرینڈز میں اپنی مین آرڈیو فائل پہ آوں گا اور یہاں سے اس کی جو والیم ہے وہ ہائی کر دوں گا تو اس کے بعد فرینڈز یہاں سے اسے ڈریک کرتے ہوئے میں ویڈیو کے مطابق لیا ہوں اب دیکھیں میں یہاں پر اب فرینڈز ہم کیا کریں گے ہم اپنی ویڈیو یا آرڈیو کی لینگت کے مطابق یہاں سے جو ویڈیو کلپ ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے تو یہاں تک فرینڈز میں ان ویڈیوز کلپ کو سپلٹ کرتا ہوں سپلٹ کرنے کے بعد ڈلیٹ کر دیتا ہوں مزید جو ویڈیوز کلپ ہیں ان کو بھی میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے ویڈیوز کلپس ہیں وہ آرڈیو کے مطابقی ایڈجسٹ ہوں اس کے بعد بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس بیک گراؤنڈ میوزک کو بھی میں یہاں تک سپلٹ کرتا ہوں اور جو باقی حصہ اسے سلیک کرتا ہوں اور ڈلیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں ہماری جو ویڈیو ہے وہ فلی طور پر پریپیر ہو گئی ہے اب میں آپ کو یہاں پر پلے کر کے دکھا ہوں آپ اپنے آئیڈیاز کی مدد سے بھی ان ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں means کہ کسی بھی رائٹنگ میں جو ویڈیو کلپ فٹ آئے for example اگر آپ سات عجوبے کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ سات عجوبے ٹائپ کر کے چیٹ جی پی ٹی پہ وہاں سے انفارمیشن لے کہ ہر عجوبے کے مختلف ویڈیوز کلپس پکس کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کلپ کی جگہ ایمیجز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایمیجز کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ایکسپورٹ والے ٹائپ کو ٹچ کریں گے اور یہاں پر کسی بھی ریزولیوشن میں ایکسپورٹ ٹائپ کو ٹچ کریں گے اور وہ ویڈیو ہماری اسی ریزولیوشن میں سیو ہو کے آٹومیٹکلی ہمارے موبائل فون کی گیروری میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی means اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب فیس بوک یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کی رینکنگیں ہائی کر سکتے ہیں یا پھر ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کافی سری ارننگز کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ایزی میتھڈالوجی ہے بہت ایزی طریقہ ہے آپ اگر کسی بھی قسم کی سٹوری یا ڈاکومنٹری بھی موویز وغیرہ ٹائپ کنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرا آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیجئے اگر اس ویڈیو سے لیٹڈ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس فار واشنگ